بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں شاف اشر اور آپ دیکھ رہے ہیں اشر فوڈ کوزین آج ہم بنائیں گے مزیدار سی چکن کڑائی چکن کڑائی بنانے کے لئے میں نے ون کے جی چکن لیا ہے ایک پاو دہی لی ہے ایک کھانے کا چمچ لسن ادرک کا پیس لیا ہے ایک کھانے کا چمچ نمک لیا ہے ایک کھانے کا چمچ لال مرچ لی ہے ایک کھانے کا چمچ پساوہ دھنیا لیا ہے ایک چائے کا چمچ حلدی لی ہے اور ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ لیا ہے سب سے پہلے ہم کڑائی کے اندر چکن، ٹوانٹر، لسن ادرہ کا پیسٹ اور نمک کو ڈال کر ایک بوائل آنے تک پکائیں گے جب ایک بوائل آ جائے گا تو اسے ہم پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکائیں گے تاکہ گوشت ہمارا ہاف ڈن ہو جائے ہاف ڈن سے مراد آدھی بوٹی کچھی ہوگی اور آدھی پکی جب ہم اس کی بنائی کریں گے تو تب یہ گوشت مکمل گل جائے گا ہمارا اور ہم نے اس کے اندر پانی بالکل شامل نہیں کرنا کیونکہ گوشت بھی اپنا پانی چھوڑتا ہے، ٹوانٹر بھی اپنا پانی چھوڑیں گے اور لسن ادرہ کے پیسٹ میں بھی تھوڑا سا پانی ہے یہ اسی پانی میں گوشت ہمارا ہاف ڈن ہو جائے گا اگر ہم پانی کو زیادہ شامل کر دیں گے تو گوشت ہمارا بہت زیادہ گل جائے گا جس سے بوٹیاں ٹوٹ جائیں گے ٹوانٹر گل گئے ہیں اور گوشت بھی ہمارا ہاف ڈن ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر آئل اور مسالے شامل کریں گے کڑائی میں پیاز بالکل شامل نہیں ہوتا آپ کسی قسم کی بھی کڑائی بنائیں، چکن کی بنائیں، مٹن کی بنائیں یا بیف کی بنائیں جب بات کڑائی کی آئی گی تو اس میں پیاز بالکل بھی شامل نہیں ہوگا کڑائی میں گریوی بنانے کے لیے ہم دہی کا استعمال کرتے ہیں آئل اور مسالے ڈالنے کے بعد ہم گوشت کو اچھی طریقے سے فرائی کریں گے گوشت ہمارا اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ہری مرچے شامل کریں گے ہری مرچوں کو شامل کرنے کے بعد ہم اسے دو منٹ دوبارہ اچھے طریقے سے فرائی کریں گے گوشت ہمارا تقریبا فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر دہی شامل کریں گے اگر آپ کو گریوی زیادہ چاہیے تو آپ تھوڑا زیادہ دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں دہی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو دو منٹ فرائی کریں گے اور پھر آخر میں ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے گرم مسالہ اور دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے ایک منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے میڈیم فلیم پر فلیم میں نے آف کر دیا ہے اب ہم اس کی ادرک اور پودینے سے گارنشنگ کر لیں گے تو جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری چکن کڑائی تیار ہے ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا شاہ فیشر کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی